جی فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے سگرٹ کیسے چھوڑی اس سے پہلے یہ سننا ضرور یہ کہ سگرٹ میں نے شروع کیسے کی میں جب یونیورسٹی گیا تو وہاں پہ ہماری کینٹین پہ عموماً ایک ایک سگرٹ ملا کرتی تھی آپ چائے پینے گئے ہیں تو چلو ایک سگرٹ دے دیں دوست پیتے تھے میں نے بھی ایک دو دفعہ ٹیسٹ کی اچھا چلو گھر سے فراغت ہوئی ہے جی اب تو انجننگ کرنے آگئے ہیں تو چلو کوئی نہیں جی ایک دو سگرٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا سٹوڈنٹ لائف میں یہ ریشو کم رہی اس کے بعد جب میں جاب پہ آ گیا تو پھر یہ سپیڈلی انکریز ہونا شروع ہوئی تو مطلب ایک وہ جھوٹا سٹیٹس لگتا ہے نا آدمی کو کہ جی اب تو میں برسے روزگار ہو گیا ہوں تو اب یہ بھی مجھے بڑھا دینی چاہیے کام ڈبیوں تک جا پہنچا میں ایک دن میں تین دفعہ پیتا ہوتا تھا اور توچن کر کے دس دس سگرٹ پیتا تھا صبح ناشتے میں دوپیر کو اور رات کو مطلب میرا یہ کل تھا جو لوگ کہتے ہیں نا بس یہ برائی ہے اور میں انہوں ختم کر کے چھٹینا ہے میں اس پر عمل پہ رہا تھا پھر ایک دن ایک دوست نے کہا یا رہو ذرا ہم تھوڑا سا نا کرکٹ کھیلتے ہیں تو میں نے بڑی اچھی پہلے میں بالنگ شالنگ بیٹنگ چیٹنگ کر لیتا ہوتا تھا میں نے بہمشکل تین بالنگ کرائی اور مجھے بڑا بری طرح سانس چڑھ گیا اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ مجھے کتنا ڈیٹریئٹ کر رہی ہے اور اب اس کو چھوڑنا کتنا ضروری ہے بہرحال پانچ چھ سال پہلے پھر میں اس ایفٹ پہ لگ گیا کہ اب اس کو چھوڑنا ہے ریڈیوز کرتا گیا ساتھ ساتھ تھوڑی سپورٹس ایڈ اپ کر دی کچھ اللہ نے ویل پاور کے معاملے میں کچھ اپنی نوازش کی ہوئی ہے چھوڑتے 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 یہ بہت کام پہ آگئی چار پانچ چار پانچ پہ آگئی پھر یہ ہوا کہ لاشٹ یئر اصل میں جب آپ یہ سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کا نظام 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 ڈسٹرب ہوتا ہے اب چھوڑنی جب بھی ہے تو آپ نے اس سے پہلے نظام نظام کو سٹرونگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیٹ کی ایکسرسائزیں یا کسی قسم کی ایکسرسائز شروع کرنے ہیں یہ بڑا پیٹ رول ہے کہ آپ نے چھوڑنی ہے نظام نظام نے ڈسٹرب ہونا ہے اس کے ریپلیس میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی شروع کرنی پڑے گی تاکہ یہ کانسٹیپیشن گیس یہ والا مسئلہ آپ کو نہ ہو وہ آپ سپورٹس کریں اس سے وہ چیز کور ہو جائے گی بہرحال لاشٹ یئر میں نے جب کمپلیٹلی چھوڑی تو مجھے بڑا پرابلم پیش ہوا مجھے بلکل ایسے مطلب موشن شروع ہو گئے تھے کھانا کھانے کے بعد مرور اٹھتا تھا اور موشن شروع ہو جاتے تھے اور اکثر لوگوں کو یہ پرابلم پیش آتی ہے بہینے تک تو میں سمجھ ہی نہ سکا مجھے لگا کہ یار پتہ نہیں میں کسی بڑی پسرار بیماری کا شکار ہو گیا ہوں کیونکہ جب آپ کا کھانا مانا پرابر حضم نہیں ہوتا نا تو آپ کو لگتا یہی ہے کہ یہ میرا اینڈ آف لائف ہے اینرجی میری ایر موشن کے ساتھ ڈرین ہو جاتی ہے تو میں اب اینرجی کس طرح گین کروں گا کھانا حضم بھی نہیں پرابر ہو رہا بہرحال چلتے چلاتے اس کے بعد پھر مجھے پھر دوبارہ میڈیسن سے میں نے ہیلپ آؤٹ لی مہینہ ایک مجھے جو اینا میڈیکیشن کورس کرنا پڑا مطلب شروع کرنا اس کو بہت آسان ہے سموکنگ کو لی اس کو چھوڑنا اس کو بڑا ریالی تکلیف دیا ہے بہرحال پھر استہ استہ میں پھر دوبارہ سپورٹس میں نے شروع کی ویل پاور نے میرا ساتھ دیا پھر لیٹ ایج میں اس کے ساتھ مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ جب لیٹ ایج میں بیماریوں کا جب اٹیک شروع ہوتا ہے تو آپ کو کسی نہ گیسی مسئلے پہ جب ہسپیٹلائز ہونا پڑتا ہے تو وہاں پہ جاگے پھر آپ کو بہت شدید پرابلم آتی ہے آپ نہ پرہیز کر پاتے ہیں نہ اس کو چھوڑ پاتے ہیں نہ ہی آپ کا علاج ہونا ہو پاتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کو ایڈوائز کر دیا گیا ہے اب کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے اس کو چھوڑیں بیس دن آپ اس کرب سے گزرتے ہیں اس دوران میں وہ اپریٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے آپ اس ڈیزیز سے فوراں کوئٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن سموکنگ آپ کی اس اپریٹ کے راستے میں آڑے آئی ہوئی ہوتی ہے تو میری اپنے سب کولیگز جو میرے ایج فیلو ہیں فرینڈز میں ان سے یہی کہوں گا it's the right time آپ ابھی اس پر تھوڑا فوکس کریں effort کریں willpower کو کام میں لائیں اور اس کو چھوڑ دیں مختلف اس کے لئے diminishing techniques ہیں کوئی paste guide کرتا ہے کوئی exercise advice کرتا ہے کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹروں سے آپ anti toxin tablets لے لیں جو اس کے taste کو diminish کرتی ہیں پھر بندے کو smoking میں مزہ نہیں آتا کوئی کہتا ہے brand change کر لیں آپ ساروں کو simultaneously apply کریں لیکن سب سے effective یہ ہی ہوگا تاکہ آپ اپنی physical activity maintain کریں اور ساتھ کے ساتھ اس کو quit کرتے ہیں بہت شکریہ جی thank you